بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میریوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب خریز یوں گے جہاں کہیں بھی رہیں میری یہ دعای اللہ باقا جتنے میرے پیارے بہن بھائی اس دنیا پریشان ہے اللہ باقا سب کی پریشانی ردود فرمائے جتنے بے اولاد ہیں اللہ باقا سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اللہ باقا ہم سب کی آپ سب کے سمیت روزی میں رسک میں صحت میں دھیر ساری برکتیں ادا فرمائے آمین جی سمہ میں اسی نیک دعا کے ساتھ اپنے لوگ کرتے ہیں جی آگاز تو ریکویسٹ ہے جتنے میرے پیارے بہن بھائی میرے چینل پر نہیں ان سب سے پلیز میرے چینل کا سبسکرائی ویڈیو کو لائک اچھی کمنٹ کے نام نہیں بھولے گا ابھی آئی ہوئے ہیں جی ہم چھت کی اوپر وہ سم جو نا گرمی کا سٹارٹ ہو چکے اور تقریباً جو نا ہم رمضان سے پہلے کے چھت کی جو نا وہ سپائی کی ہوئی تھی اور ابھی بچے عید پر اکھٹھی ہوئے ہیں سب نے مل کے خوب جو نا وہ کچھرا پھلایا ہوئے تو ابھی جیسے گرمیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں ماشاء اللہ سے لوئیں کافی چل رہی ہیں تو نیچے سارا چھتا ہوئے گرمی کافی زیادہ ہو چکی ہے ابھی آئی ہے جی ہماری چھت کی اوپر سے سونے کی باری چھت کی اوپر چرپیاں لگایا کریں گے انشاء اللہ تو وہ سویا کریں گے اوپر تو ابھی جو نا میں کر رہی ہوں چھت کی سفائی تاکہ جتنا کچھرا ہے نا وہ سارا جمع کیا جائے تاکہ رات کو جو ہے نا وہ کسی بھی پریشہ نہیں کہا پریشہ نہیں کہ جب ہوا آئے گی تیز یا آنڈی بغیرہ آئے گی تو سارے مٹی اڑ کے جو نا پھر اوپر نہیں بڑھتی اس لئے سب سے پہلے میں کرتے ہوں چھت کی سفائی درست سب سےیوں کسی شکریہ کسی لگ though تیز estion لگ 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 ですね لگ لگ میرا بیٹا کو آلتا جلدی آپ کو پیچھا جائے مٹی اوپر آئے گی بیٹا آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو مٹی آئے گا پیچھا جائے جاؤں ہوں میں پیچھا جائے یہاں گھوڑا پیچھے کریں جی تو حمدل اللہ سے میں نے چھتکی صفائی کر چکی ہوں اور ابھی میں بنانے لگے ہیں جی سبزی اور سبزی میں آج ہم بنا رہے ہیں جی آلو اور بینگن تو آلو بینگن چھلکہ اتار کے جب بینگن بناتی ہیں تو بینگروں کا پیسٹ بڑا ہی اچھا بن جاتے ساتھ اس میں ڈالتے ہیں جی آلو تو بڑے زبردست بندے بینگن آج ہمیں اچھے مل گئے یہ دیکھے گا آجیں ملے ہیں اللہ کا شکر صحیح ہے کئی دفعہ بلکل بھی اچھے نہیں ملتے لیکن آج ہمیں بینگن تازے مل گئے ہیں تو میں آلو کو دھوٹے لے کی آتی اس کے بعد ان ساری سبزیوں کاٹوں گی گلو جاؤں نیچے سے توکری ایک اور لے کیا ہو اتنی مکھی سبزی کی اوپر تو نہیں نبیت تو بھیل بھاگ جائیں گی آپ کو بری بات اسلام علیکم بلو اسلام علیکم مائیوٹو فیملی بلو اسلام علیکم مائیوٹو فیملی بلو میری چھوٹکا دیکھیں چیتا بلو میری چھوٹکا دیکھیں یہ بچے بہت تنگ کر رہے ہیں مجھے میں توکری لینے بے جھے بھول گیا نیچے دوسرے بچے جروہ ڈویشن گئی ہوئے ہیں ملسین اور شہرام تو یہ دونوں جو ہے نا خوب مجھے تنگ کر رہے ہیں آج ماشاءاللہ سے ہوا بہت پیاری چل رہی ہے ہمارے پاس اور شکا سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو نا وہ بادل بنی ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بارش ہمارے پاس ہوئی ضرور ہے لیکن جس طرح زمین جلی ہوتی ہے نا ایسے نہیں ہوئی بہت موٹی موٹی ہوئی ہے تھوڑی سی ہوئی ہے زیادہ نہیں ہوئی کیونکہ اللہ باق نہیں کرے گندم جو ہے نا کچھ کٹائی جو نہ ہو رہی ہے کچھ ابھی بالکل تیار کھڑی ہے تو یہ ہمارے لئے اچھی نہیں ہے کیونکہ آٹا تو پہلے اتنا مہنگ ہے تو اللہ نہ کرے بارش ہو گئی تو جو ہے نا وہ اور زیادہ مہنگ آئی آٹا گندم جو نہ ہو جائے گا اور زیادہ مسئلہ گریبوں کوئی بنتے ہیں جو لوگ بیچارے جانا دس جاتی ہے ان کو زیادہ فریشانی کے سامنا کرنا پڑتے ہیں بابا کس کو کھائے گا ربیل بھائی ہے تو میں نے اس کو بولے کہ آپ کو نہیں کرو نہیں تو بابا کھا جائے گا بابا کھائے گا اور تجھے کھائے گا مجھے کھائے گا ماشاءاللہ سے سبزی ہمارے گا تقریباً بن چکی ہے اور میں اس پر سلائس میں ہلکیاں کی کاٹی تاکہ جو اچھے سے میلٹ ہو جائیں اور اس کا صرف مسالہ ہی بن جائے تو پھر بڑے بہت مزیدار بنتی ہیں ایسے بینگنیاں بہت مزیدار بنتی ہیں اور دوسرا مکھیوں نے بہت تنگ کیا ان کے باہت سے ساری کھیتوں کی مکھیاں جائے گھروں میں آرہی ہیں تو مکھیوں نے بہت تنگ کیا ہو گئے ہیں سبزی بنانے کے بعد ابھی انشاءاللہ ابھی اس کو پکائیں گے اور پھر کوئی مزید کے ساتھ کھائیں گے تو میں نے بینگنیاں اس لئے تھوڑے بنائیں کیونکہ ہم نے دوپیہ کبھی مونگی مسور کی دال بنائیں تھی مونگ اور مسور کی دال بنائیں تھے ساتھ چاول تھے تو وہ سالن ابھی بنا ہوا تھا پڑا ہے تو میں نے کہا چلے تھوڑے سی یہ بھی بنا لے تاکہ جو ہے نا بعد میں کوئی مسئلہ نہیں بنیں یعنی کم رات کو نہیں پڑ جائیں تو اس وجہ سے بینگن جو نا آلو اور بینگن نے بنا لی تو بچوں نے فرمایش نیم سے یہ بھی کی ہوئی کہ جب تک ہم نیٹویشن سے آنا ہے آپ نے ہمارے لیے چکن بھی بنانا ہے چکن تو میں نے ہمیرے سے ان کے مو آگے اس سے رکھ لیا تھا ان کے لیے بنانے کے لیے لیکن ابھی ٹائم جانا میرے پاس تھوڑا تھا کیونکہ میں نے ویڈیو بھی بنانے تھی تو ابھی آئیں گے بچے تو انشاءاللہ پہلے ان کی فرمایش پوجی کروں گی پھر میں دعاق کے لیے جانا یہ آلو اور بینگن کا سالن بناؤں گے انشاءاللہ تو اسی طریقے سے سارے سبزی بھی کاٹ لوں گی اس کے بعد جلدی علی سی اپنے بچوں کے لیے جانا انشاءاللہ چکن بھی بناتی ہوں ملتے ہیں جی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ویلو کے ساتھ اب تک لیے موچر دیجئے اجازت اور میرے پیارے پیارے شارتی بچوں کو بچوں اللہ بیس کرو اللہ تبیل فاطمہ اللہ بیس کرو اچھیا سی اللہ بیس کرو نا اللہ بائی بائی اللہ بیس اپنی دعا میں بہت سے دعا یاد رکھیں گا جی خوش رہیں عباد رہیں ہفتر اپنے زندگیوں مسکراتے رہیں اللہ باق آپ سب کو اپنی لائف میں خوش رکھیں خوش رہیں اور خوش رکھنے کی کوشش کریں ملتے ہیں جی نئے وی لوگ کے ساتھ اب تک لیے جی اللہ حافظ